اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کے جو بیسٹر ہیں وہ ہیں جی اعتزاز ایسن صاحب تو اعتزاز ایسن صاحب جو ہیں وہ بہت ہی مایوس نظر آئے ہیں ایک طرح سے یہ کہہ لیں کہ ان کی حالت ایسی تھی کہ رونے والی تھے کہ نواز شریف کی ڈیل ہو گئی ہے قانون جو ہے وہ بالکل حتم ہو گیا ہے آئین بھی حتم ہو گیا ہے مطلب کوئی چیز ان کے مطابق قانون کے مطابق تو ہو ہی نہیں رہی تو آئیے پہلے اعتزاز ایسن صاحب کی بات چیز سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں کمیشنر نے کیا ان کو ریسیو یا پولیس کے آلاترین افسران نے کیا جن کو معمور ہونا تھا کسی مفرور کی گریفتاری پہ اور وہ سب کچھ ہو گیا اب اس بات کو میرا خیال ہے قصہ پارینہ سمجھیں اور آگے کی بات کریں آگے کی اس کو چھوڑ دیں کہ اب نواز شریف کو کس طرح عدالت کے اہلکاروں نے اسلام آباد ائرپورٹ پہنچ کی ان کی بائیومیٹرکس کرائی کس طرح انہوں نے جلسہ کیا کس طرح قیدی ہونے کے باوجود سٹیٹس تو قیدی کا یہ نا تو وہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں اور وہ جلسہ بھی انہوں نے پہلے ہی میرا خیال ہے قیدی ہوں گے جنہوں نے ایک جلسے سے خطاب کیا ہوگا تو وہ یہ سب کچھ کیا جو تو اب اس کو چھوڑیں یہ اب مطلب ہے قانون کی ہاں اول لیوز اور قانون کی ہم اور زیادہ سے زیادہ مطلب ہے تذہیر کر رہے ہوتے ہیں تحقیر کر رہے ہوتے ہیں جب ہم اس بات کی اس بات کو کرتے ہیں میاں صاحب آخر کار تین مرتبہ وزیر آدم رہ چکے ہیں خود ایک دفعہ بھی چوتھی مرتبہ بھی آپ بھی وزیر آدم تھے جب شہباز شریف وزیر آدم ہوئے وہ بھی اصل میں تو میاں نواز شریف کا ہی کرشوہ تھا نا اور پھر اب چوتھی کیا پانچ بھی مرتبہ وزیر آدم ہونے جا رہے ہیں تو اللہ ان کا بھلا کرے اللہ پاکستان کا بھی بھلا کرے یہ تو اب کوئی روکے سے روکتا دذر نہیں آتا معاملہ بھر ان کو ہی کوئی اللہ تعالیٰ ادایت دے اور رانمائی کرے ان کی یہی دعا کرنی چاہیے اب پاکستان کے لیے کیونکہ یہ تو انیویٹیبل ہو گئے لگتے ہیں نیاب کے رول کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں رضا صاحب جسٹ پینیما ہو رہا تھا اور کئی دفعہ میں ادالت میں گئی وہاں پر نیاب کے رول کے حوالے سے بڑی سخت ریمارکس دیئے گئے تھے آپ کو شاید یاد بھی ہو بلکہ ایک موقع پہ تو نیاب کے مرہوم ہونے کی بھی ذکر کیا گیا تھا آج جو ہم نے نیاب کو دیکھا ہے ماضی میں کئی بار نیاب کی سیاسی انجنئرنگ میں ملوث ہونے کا ذکر ہوتا رہا ہے ایک مثال خوجہ صادفی کا کیس ہے جس میں تو دے دی بقاعدہ سپریم کورٹ میں یہ وہاں پر ان کے ریمارکس آ گئے کہ نیاب کے ادارے نے کیا کیا کام کیا سو اب کیسے دیکھتے ہیں ہم نیاب کے ادارے کو اس وقت نیاب کا ادارہ وہی رہے گا جو اجیسا تھا جب وہ آکے پروسیکیوٹر پہنچا ہوتا ہے بغیر نوٹس کے بغیر تلبی کے اور وہ آکے دبیان بھی دے رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اتراز نہیں ہیں ان کی درخواست پر تو وہ پھر اب نیاب کیا رہ گیا اب ان پلسوں سے میں تو مایوس ہو چکا ہوں ان کو میں تو سمجھتا ہوں کہ اب یہ سرزمین بے آئین ہے بے قانون ہے اور اس میں جو طاقتور ہے اس کی چلتی ہے اور اب اس کو یا تسلیم کریں یا کوئی مطلب ہے اس کو پورے کوئی چینج کرنے کی ایک تبدیلی وہ نہیں جو تبدیلی پہلے کہی جاتی تھی کہ تبدیلی آگئی ہے تبدیلی آگئی ہے تبدیلی کوئی نہیں آئی تھی نہ تبدیلی آئی ہے تو یہاں تو کوئی پوری قسم کی ہماجیت تبدیلی کی کوشش کریں یا پھر اب اس کو مان لیں تسلیم کر لیں کہ آئین اور قانون کا یہاں پاکستان میں کوئی دخل نہیں سوی پنجاب میں نگران حکومت نے کریمنل پوسیجر کورٹ کے سیکشن فور او ون کے تحت العزیزیہ کیس میں نواز شریف کی سزا موطل کر دی یہ قانون کے تحت ہی ہوا ہے قانون کیا کیا ہے قانون میں آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی قانون نہیں ہے قانون کے تحت ایسی باتیں جو نہیں ہو سکتی وہ ہو رہی ہیں میں اس میں پھر آپ سے یہی بحث کرتا رہا ہوں گا قانون کیا ہے میں کہتا رہا ہوں کہ میں کہتا رہا ہوں مطلب ہے چھت پہ چڑھ کے شور مچاتا رہا ہوں کہ ایک نوے دن سے زیادہ نہیں لگائے جا سکتے الیکشنز میں وہ انہیں لگا دیئے خیبر اور پنجاب کی حکومتیں آج بھی چل رہی ہیں اب کوئی دو سو پچیس دن ہو گئے ان کے بنے ہوئے یا کچھ پھر میں کہتا رہا کہ جی الیکشن نوے دن کے اندر اندر ہوں گے اور نگران حکومت نوے دن پر فارغ ہو جائیں گی وہ بھی نہ ہوا ہم نے پھر کہا کہ سپریم کورٹ کی ہر بات ماننا لازم ہے وہ بھی نہ مانی گئی انہوں نے کہا کہ چودہ مئی کو الیکشن کراؤ یہ تیار تھے تیس جب اپریل کو کرانے کے لیے بھی یہ انہوں نے تیہ کر لیا تھا چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے پھر یہ کہتے ہیں خود ہی کہ جی آٹھ اکتوبر کو الیکشن ہوں گے اب آٹھ اکتوبر بھی گزر گئی کوئی الیکشن کے ایک طرف کوئی جاتا ہوا نظر آتا ہے کوئی ان میں سے یہ نگران جو ہیں یہ بنائے گئے تھے کہ الیکشن کوئی یہ کروائیں گے ایک خوش اسلوبی سے انہوں نے کوئی ایک قدم لیا الیکشن کی جانب یہ تو یہی کر رہے ہیں کہ نہیں کوئی سکیم یہ دی 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 وہ دی دی اور ان کا منڈیٹ ہے کوئی نہیں منڈیٹ اتنا ہی ہے کہ میں جا کل جا کے چیف منسٹر کی کورسی پہ بیٹھ جاؤں اور اپنے آپ کو چیف منسٹر کہنا شروع کر دوں اور چیف سیکٹری اور آئی جی مجھے اگر اُبے کرتے ہیں اور ساری مشینری مجھے اُبے کرنا شروع ہو جاتی ہے میں قانونی لا قانونی کسی قسم کا ہوں تو یہ یہ ہے یہ ایک ڈاکٹرین نظریہ ضرورت ہے جو اس کے تحت چل رہی ہے اس وقت انتظامیہ تو اب چلنے دو دیکھ لیتے ہیں یہ بھی کیا گل کھلا لیتے ہیں رائیٹ آپ نے سابق چیف جسٹس عطا بن دیار کے بارے میں کہا کہ جو انہوں نے رولنگ کو کل ادم کرا دیا تھا ریپٹی سپیکر اس کے بعد بھی جو فیصلے دیئے وہ انڈر انفلونس دیئے آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہوا نہیں محسوس تو یہ ہی ہوتا تھا وہ رات کو ججز کا پہنچ جانا سپریم کورٹ پر اب یہ اپینین کی بات ہے نا کہ لوگوں کی اپینین میرے خلاف بھی ہے اس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک کیا اس نے میں بھی سمجھتا تھا کہ ٹھیک کر رہا ہے عمر بندیال لیکن کچھ واقعات ایسے ظاہر ہوئے کہ اس سے محسوس ہوا جو میں نے کہا پر بارال he has been a better judge chief justice than very many اور میرا خیال ہے میں کہتا تھا کہ قادی فیض ایسے کے بعد آپ سب کو عمر یاد آیا کرے گا کہ عمر بندیال کے دن کتنے اچھے تھے تو کیونکہ ذرا نرمی تھی اب ذرا سختی ہوگی روز پر پابندی ہوگی ہمارے ہاں روز پر پابندی زبابت پہ پابندی پہ لوگ پریشان ہی ہوتے ہیں ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ہی صرف یہ بکلاو نہیں معاشرے میں ہی یہ ہے آپ کسی کو یہ کہیں کہ آپ نے بائیں آتھی چلنا ہے وہ تو دائیں آتھ چل کے شارٹ کٹ مار رہا ہوتا ہے موٹر سائیکل پہ بھی اور کار پہ بھی پیدل بھی تو یہ ہمارے ہاں کلچر ہی ایسا ہے ذابطوں کے تحت آنے کا نہیں ہے یہ ذرا بازابتہ چلیں گے قادی صاحب میرا خیال ہے تو لوگوں کو عمر بندیال یاد آئیں گے جو ذرا نرم مزاج کے تھے اور درگزر کرنے والے تھے تو اب بہرحال دیکھیں پاکستان کے بارے میں میرا تو مقولہ یہی ہے کہ ماضی کے علاوہ آپ کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتے یہ تو ناظرین آپ نے اعتزاز احسن صاحب کی بات چیز سنی تو اعتزاز احسن صاحب کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی ڈیل ہوئی ہے تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جائیں یہ جو ہیں ایک دن پہلے آ سکتے تھے آ کر گرفتاری دیتے دوسرے دن بے شک زمانت ہو جاتی ان کی لیکن انہوں نے جان بوجھ کر جو ہے وہ قانون کا مزاق اڑایا ہے قانون کو جوتی کی نوک پر انہوں نے رکھا ہے کہ میں آیا بھی ہوں اور گرفتاری بھی نہیں دوں گا اور جناب میری بیل بھی ہو جائے گی اور عدالت خود جناب جو ہے وہ ائرپورٹ پہنچی ہوئی تھی بیل پہ سائن لینے کے لیے تو لا قانونیت کی کوئی انتہا ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا بھی کوئی کردار نہیں رہا اور نہ ہی جو ہے ہمارے عدلیہ ہے اس کا کوئی کردار ہے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ اور کس طرح پاکستان کا تو اب اللہ ہی حافظ ہے تو یہ تھا جناب اعتزاز احسن صاحب جو کہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ بندہ ایک مایوس نظر آتا ہے حالانکہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ عمران حان کی بقالت رسویہ کر رہے ہیں جی کہ وہ عمران حان کے ساتھ اٹیچن نہیں وہ تو پیپلز پارٹی کے ہیں لیکن پھر بھی وہ قانون کی بات کرتے ہیں قانون کے مطابق چلنے کو کہتے ہیں لیکن لا قانونیت کی انتہاد دیکھ کر جو ہے وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ